اسلام علیکم ماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے تو آج چوکلٹ لورز کے لیے میں ایک اور بہت ہی مزیدار سے کیک کی ریسپی لے کیا ہی ہوں چوکلٹ لودڈ کیک بنانا سکھاؤں گی میں آپ کو اور یہ کیک بچوں کا تو بہت ہی فیوریٹ ہوتا ہے میں نے بھی اپنے بیٹے کی برڈے پر بنایا تھا اور اس کو بہت اچھا لگا تھا اور بچے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس کے پر بہت سارے چوکلٹ لگی ہوتی ہیں تو چلنجی بغیر دیر کی ہوئے ہیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کر دیا کریں سب سے پہلے ہم نے گناش ریڈی کر لینا ہے یہ تین سو گرام کوکنگ چوکلٹ ہے اس کو میں نے چوب کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ دو سو گرام میرے پاس انویپ ویپنگ کریم ہے آپ کسی بھی برینڈ کی لے لیجئے گا کریم اور چوکلٹ کی کونٹیٹی جونسی ہے وہ آپ نے موسم کے حساب سے ہی کم یا زیادہ کر لینی ہے جیسے یہ والا موسم ہے تو آپ تین سو سے ساڑھے تین سو گرام چوکلٹ لے سکتی ہیں اور اس میں دو سو گرام آپ نے ویپنگ کریم ڈال لینی ہے اور اگر آپ سردیوں میں کام کر رہی ہیں تو آپ نے دھائی سو گرام اگر چوکلٹ لے رہی ہیں تو دھائی سو گرام ہی اس میں کریم شامل کرنی ہے یعنی کہ ایکول اماؤنٹ میں آپ چوکلٹ اور کریم لے لیجئے گا یہ آپ نے موسم کے حساب سے ہی اس کی کونٹیٹی کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈائریکٹ چولے کے اوپر رکھا ہوا ہے ہلکی سی فلیم کے اوپر میں میلٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو ڈبل بوائلر پر بھی کر سکتی ہیں دیکھیں کافی حد تک چوکلٹ جونس یہ میلٹ ہو چکی ہے تھوڑے سے چنگس اس میں باقی ہیں تو ابھی میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے مزید پکا لوں گی جب تک کہ جتنی بھی چوکلٹ ہے وہ اس میں اچھی طرح سے میلٹ نہیں ہو جائے اور اس کو میلٹ کرنے کے بعد آپ نے چھاند کے رکھ لینا ہے یہ میں نے چوکلٹ سپنس بنا کے رکھا ہوا تھا اس کی ریسپی کا لنک جونس ہے میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ چیک کر لیجے گا تین انڈوں سے میں نے اس کو ریڈی کیا اور پانچ انچ کے ہائٹڈ مال میں اس کو میں نے بیک کر لیا اب گناش کو ہم نے پہلے روم ٹیمپریچر پر رکھ دینا ہے جب یہ نارمل ہو جائے پھر آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ کچھ تھک ہو جائے جب تھک ہو جائے پھر ہم اس کی بیٹنگ سٹارٹ کریں گے اب ہم سپنج کو تین لیئرز میں کٹ کر لیتے ہیں جس طرح میں کٹ کر رہی ہوں یہ سب سے آسان طریقہ ہے آپ سیم اسی پروسیجور کو فالو کرتے ہوئے کٹ کیا کریں اسے جو لیئرز ہیں بہت ہی لیول کٹ ہوتی ہیں اوپر نیچے نہیں ہوتی اگر آپ کا سپنج اچھی طرح سے کٹا ہوگا تب ہی آپ کے جو کیک کی شیپ ہے وہ اچھی آتی ہے بہت سی ویڈیوز میں میں نے دیکھا ہے لوگ ٹیڑی میڈی سی جو اس کی لیئرز ہیں کٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسے کیک پورا ہی ٹیڑا بنتا ہے وہ اچھا لگتا ہی نہیں ہے اب سپنج کی لیئرز میں جو ہم نے فروسٹنگ کرنی ہے وہ میں ریڈی کر رہی ہوں تھوڑی سی میں نے ویپ کریم لیا ہے تھوڑی سی ہارڈ ویپ کر لی جیے گا اور پھر اس میں ڈال دیں گے ہم گناش گناش جون سے ہی میرے پاس تھوڑی سی لیفٹ آور پڑی ہوئی تھی میں اس میں وہی یوز کر رہی ہوں یہ ایکول اماؤنٹ میں ہی میں نے چوکلٹ اور کریم لی تھی اس کو بس آپ نے کریم میں شامل کرنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو جو ہم فروسٹنگا بھی ریڈی کریں گے وہ بھی آپ اس کی فیلنگ میں یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کی آوٹر لیئر کے لیے وہ والی فروسٹنگ یوز کرنی ہے اور اس کی لیئرز میں میں یہ والی ایڈ کروں گی ٹھیک ہے موسٹلی چوکلٹ کےکس کی لیئرز میں یہی والی فیلنگ یوز کی جاتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مسے کا ہوتا ہے جب میں نے گناہ شیئر کی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی کنسسٹنسی جونسیہ تھوڑی سی سوفٹ ہو گیا تو میں اس کو مزید بیٹ کر رہی ہوں اگر موسم تھنڈا ہوگا تو آپ کو بیٹ کرنے کی ضرورت بلکل نہیں پڑے گی بس وہ ویسے ہی سیٹ ہو جائے گی گرمی میں کام کرنے کا طریقہ سردیوں میں کام کرنے کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ نے اپنے موسم کے حساب سے ہی اپنی چیزوں کو کم یا زیادہ کرنا ہوتا ہے اس کو بیٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ہینڈ ویس کے ساتھ بھی یہ والا پروسیزر ٹھونس سے وہ کر سکتی ہیں تو چلنج یہاں پہ یہ والی فروسٹنگ بھی ریڈی ہو چکی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو سوک کر لینا ہے دودھ کے اندر میں نے تھوڑا سا کوکو پاورڈر چینی ڈال کے میں نے یہ والا سیرپ ریڈی کیا ہوا ہے اب تھوڑی سی ہم گناش لگائیں گے چوکلٹ چپ لگائیں گے کےک کی باقی لیئرز رکھیں گے کےک کی لیئرنگ کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے کےک کو فریج میں لازمی رکھا کریں اسے جو ہمارا کےک ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے اس کی لیئرز ہونسی ہیں وہ کمبائن اچھی طرح سے ہو جاتی ہیں جب ہم گناش کو کریم میں ڈالتے ہیں کی تھی دیکھیں اس طرح کی کنسسٹنسی میں آگئی ہے اب ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے اور اگر آپ کے کچن کا ٹیمپریچر یا کمرے کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس بال کے نیچے برف رکھ لینی ہے تاکہ زیادہ ہیٹ اپ نہ ہو کیونکہ جب ہم گناش کو بیٹ کرتے ہیں اور موسم بھی گرم ہو تو اس میں تھکنس نہیں آتی ہے وہ ایسے لکویڈ ہی رہتی ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ویپنگ کریم یہ ایک کپ میں نے لے کے رکھی ہویا اور یہ صرف تھنڈی ہے اس میں آئس کرسٹل نہیں ہے آپ نے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ویپنگ کریم آپ اس میں شامل کریں اس کے اندر برف جمع ہوئی نہ ہو بس وہ تھنڈی ہونی چاہیے ایک کپ یہ کریم لی ہے میں نے اور اس میں تھوڑی تھوڑی کرت میں شامل کر رہی ہوں اور جتنی مجھے ضرورت ہوگی میں اس میں اتنی ہی ڈالوں گی بہت زیادہ بھی ہم نے اپنی جو فروسٹنگ ہے یہ رنی نہیں بنانی تقریباً اس میں میں نے 3-4 کپ کے جتنی کریم جونسی ہے وہ شامل کی تھی اور ہماری فروسٹنگ جونسی ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی سٹیبل ہو جائے اور پھر ہم اس کے ساتھ کیک کی فروسٹنگ کریں گے ابھی یہ دیکھ لیں تھوڑی سی سوفٹ ہے چیلنجی اب ہم اس کو کیک کے اوپر رکھ لیتے ہیں میں نے تقریباً اس کو 15-20 منٹ کے لیے فریج میں رکھا تھا اور اس کی کنسسٹنسی جونسی ہے بہت اچھی جی سمودھ سی ہو گئی تھی آپ اس کے اندر شائن دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہے اور اس کا ٹیسٹ جونس ہے وہ اس سے بھی مزے کا ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا لگا تھا میرے جتنے بھی گیسٹ آئے تھے گھر میں ان کو بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگا تھا اور میری بہت سی سٹورنٹس کا ہوت سیلنگ کیک ہے یہ ان کے کسٹمرز کی طرف سے بھی انہیں بہت اچھے فیڈبیک ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں تو اگر آپ بھی آرڈر ورک کرتی ہیں تو آپ یہ والا کیک جونس ہے اپنے منیوں میں لازمی شامل کیجئے گا اپنے کسٹمر کو یہ بنا کے دیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے فیڈبیک ملنے والے ہیں تو دیکھیں جب پورے کیک کو میں نے فروسٹنگ کے ساتھ کور کر دیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے نیٹ کر لوں گی اس کا بلکل سمودھ سامنے پلاسٹر کرنے ہے اور بعد میں ہم اس کے اوپر ڈرپنگ کریں گے اور جو بھی چوکلٹس آپ کو اچھی لگتی ہو یا جو بھی آپ کے کسٹمرٹ کی ڈیمانڈ ہو آپ وہ والا اس کے ٹاپ کے اوپر رکھ کے ریڈی کر لیجئے گا اب ہم اس کی ڈرپنگ کر لیں گے ایک وال امانٹ میں میں نے چوکلٹ کو اور کریم کو لیا ہے اور اس کے سامنے ڈرپنگ کر رہی ہوں اور اگر کافی گرمی کا موسم ہے تو آپ چوکلٹ کی مقدار جونسی بڑھا سکتی ہیں یا کریم کی مقدار جونسی وہ کم کر سکتی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو کیک کی ٹاپ کو پورا گناش کے ساتھ کور بھی کر سکتی ہیں یہ آپ کی چوائس پہ ہے یا آپ کے کسٹمرٹ کی چوائس پہ ہے وہ جس طرح کچائے آپ ڈیکوریٹ کر دیجئے گا اب ہم کیک کے اوپر ڈیٹھ ساری چوکلٹ رکھ لیتے ہیں یہ کچھ ویور سرکس ہیں جو میں یوز کر رہی ہوں اور کچھ چوکلٹ جونسی ہیں وہ جو سیلکون کے مولز آتے ہیں اس کے ساتھ میں نے بنائی ہوئی ہیں سمپل آپ نے چوکلٹ کو ملٹ کرنا ہے اور ان کے اندر ڈال کے آپ نے یہ والی چوکلٹ جونسیاں نکال لینا ہے اس کو پر کچھ سپرنکلز لکا دیں اس کے ساتھ بھی کیک جونسا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے اب تھوڑا سا میں نے گولڈن ڈسٹ لیا ہے اس کے اندر ڈال کے میں کیک کے اوپر اس کے تھوڑی سی فینشنگ کر رہی ہوں اس سے جو کیک ہے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو کر لیچے گا نہیں کرنا چاہتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیک ویسے بہت ہی اٹریکٹیو اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جتنی بھی ریکیوریشن ہے آپ نے اپنی چوائس کے ساتھ کرنی ہے جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہو آپ کے بچوں کو پسند ہو جو جو چوکلیٹس وہ شوق سے کھاتے ہیں آپ اس طرح لگ دیجئے گا تو بچے تو خوش ہوئی جائیں گے اور بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی جو چوکلیٹ کیک ہے بہت اٹریکٹ کرتا ہے اور جب اس کے اوپر ڈیر ساری چوکلیٹس لگی ہوتی ہیں وہ تو ویسے ہی دیکھنے بڑی مزے کی لگ رہی جاتی ہیں تو چلیں جی امید کرتی ہوں آپ کو یہ کیک بہت اچھا لگا ہوگا اب آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر میرے ساتھ اس کا فیڈ بیک شیئر کیجئے گا اور اگر کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ لیا کریں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی تو چلیں جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ